مردوں کے تو ختنے ہوتے ہیں نا عورتوں کے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کار دیتے ہیں وہ کسی مرد سے جسمانی تعلق رکھنا نہیں چاہتے ورلڈ ہیلتھ اور اگنیزیشن کی ایک لیٹس ریپورٹ کے بطابے دو سو بیس ملین عورتیں دنیا میں ان کی جنیٹل میوٹیلیشن ہوئی بھی ہے یہ جیسے محلے میں نہیں آتے خطرہ کرنے والے گندے گندے آزاروں کے ساتھ یہ وہ کھیل ہو رہا ہوتا ہے اس کو کابو کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ پروسیجر کر دو تو ہم نے تمہیں سنا کہ مرد کا کچھ کارڈ دو اس کو کنٹرول اس طرح کر لو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یاسمین آفتہ بلی پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ آج کا موضوع اگین ایک ایسا ٹیبو جس پہ ہم بات کرنا ہی نہیں پسند کرتے فیمیل جنیٹل میوٹیلیشن مردوں کے تو خطنے ہوتے ہیں نا عورتوں کے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کار دیتے ہیں اور ان کا جو ہشر ہوتا ہے میں اپنے پروگرام کا آغاز ایک ایسے واقع سے شروع کروں گی جو بے انتہا تکلیف دے میری ایک دوست جو ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی جہاں پہ جنیٹل میوٹیلیشن کری جاتی تھی خاندان میں لڑکیوں کی ان کی ایک بیٹی ایکسیسیو بلیڈنگ سے فوت ہو گئی اس کے پاتھ ان کی ایک بیٹی کو ٹیٹنس ہو گیا تیسری لڑکی بج گئی مگر وہ شادی سے انکاری ہے she is so psychologically damaged وہ کسی مرد سے جسمانی تعلق رکھنا نہیں چاہتی ہے کیا یہ female genital mutation جس کو ہم بلا رہے ہیں چار طرح کی ہوتی ہیں نمبر ایک partial یا total آپ clitorious remove کرتے ہیں عورت کا آپ سوچیں کسی کے بھی جسم کا کوئی ایک حصہ کوئی بھی حصہ remove کر دیا جائے تو کیا حالت ہوگی دوسرا partial یا total آپ clitorious remove کریں اور اس کے ساتھ اندر جسم کے ایک حصہ جڑا ہوتا ہے جس کو ہم labia minora بولتے ہیں اس کو بھی remove کرتے ہیں تیسرا جو vaginal opening ہو ہے اس کو اندر تک آپ بند کر دیں اور باہر سے بھی stitch up کر دیں تاکہ opening بہت کم رہ جائے یا کوئی اور procedure جو اس جسم کے حصے کا ہو cut up pt بچا رہے ہیں آپ mutilation ہے نا اور ایک human rights violation ہے یہ by the way صرف پاکستان میں نہیں ہوتا پاکستان پہ ہم آتے ہیں بھی یہ دنیا کے بہت سارے ممالک مثال کے طور پہ ایفریکہ ساؤتیسٹ ایشیا میڈل ایسٹ ایون جو مسلمان جن کے خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کمیونٹیز میں یورپ میں غیر ہیں وہاں پہ بھی یہ واقعات ہوتے ہیں ورلڈ ہیلت اورگنیزیشن کی ایک لیٹس ریپورٹ کے پتابق دو سو بیس میلین عورتیں دنیا میں دو سو بیس میلین ان کی جنیٹل میوٹیلیشن ہوئی بھی ہے اور اکتیس ممالک کی لسٹ ہے ان کی سائٹ پہ کہ کہاں کہاں پہ اس پروسیجر کو کیا جاتا ہے اور ستائیس ممالک سالانہ ون پوائنٹ فور بلین یو ایس ڈالرز خرچتے ہیں یہ جب پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد جو کامپلیکیشن ہو جاتی ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور دو تین ان ممالک کا ذکر کر لیتے ہیں جہاں پہ اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے سومالیا میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ عورتوں کی ایجپ میں نائنٹی ٹو پرسنٹ اور کینیا میں نائنٹی پرسنٹ سوچیں اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم 2023 میں رہ رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں کونسی والی صدی میں ہم باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں جو کمیونٹی تین کمیونٹی ہیں جہاں پہ یہ فیمل جینٹل میوٹیلیشن ہوتی ہے نمبر ایک ڈاؤدی بہراز اب آپ بڑے حیران ہوں گے سنکے کیونکہ جو ڈاؤدی بہراز ہیں دیار ہائیلی ایجیوکیٹڈ اوورال ایک کمیونٹی کے طور پہ جتنا وہ ان میں تعلیم ہے اور کاروباری لحاظ سے وہ بہت اچھے ہیں کہ ایک تخمینہ یہ لگایا جاتا ہے کہ قریب نوے فیصد عورتے ان کے اس کمیونٹی کی ان کی یہ پروسیجر ہوتا ہے پھر شیدی کمیونٹی جس کی اریجن ایفریکہ سے ہے اور تیسرا پاکستان کی بیلٹ جو ایران اور بلوچستان کی بیلٹ ہے بیچ کی ادھر یہ لوگ ادھر عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اب اس کے ڈسیڈوینٹیجرز کیا ہے فوائد تو میں نے کوئی پڑے ڈسیڈوینٹیجرز پہلے دیکھ لیتے سب سے پہلے جب آپ ایک عورت کی یہ جو چار قسموں کی میوٹیلیشن ہم نے ڈسکس کریں میوٹیلیشن کرتے ہیں ایک تو ان کی نرو کی انڈز ہم برباد کر دیتے ہیں سوچیں جسم کے حصے میں گھسکے اور یہ کوئی چونکہ یہ غیر قانونی سا کام ہے تو کسی ہسپیٹل میں کسی سٹیرائل انوائیمنٹ میں نہیں ہو رہا یہ جیسے محلے میں نہیں آتے خطرہ کرنے والے گندے گندے آزاروں کے ساتھ یہ وہ کھیل ہو رہا ہوتا ہے آپ ایک عورت کی نروز کھل کھلوڑا کر دیتے ہیں کھل کھلوڑا کر کے اس کے اندر یہ بھی سنا گیا ہے جو میں نے ریسرچ بھی کی اور ڈاکٹر سے بات کی کہتے ہیں جی کبھی آپ کا بلیڈر فریز ہو جاتا ہے آپ اندر جب یہ سب کریں گے پروسیجر اور گندے طریقے سے کوئی ڈاکٹر نہیں کر رہا ہے تو اس کا بلیڈر یعنی آپ یورین نہیں پاس کر سکے کی عورت ایڈز بہت پھیلتی ہے اس پروسیجر سے ہتھیار جو ہیں آزار ان کے گندے ہوتے ہیں میں تو ان آزار وں کو ہتھیاری بول رہی ہوں جب سے مو سے ہتھیار نکلتا ہے ایکسیسیو بلیڈنگ کہ آپ اس طرح کا کر رہے ہیں خدا جانے کدھر جا کے آپ اندر کدھر ہٹ کر دیں اور وہ بلیڈنگ میں عورت مر جائے ٹیٹنس اور اس یہ پروسیجر کے بعد عورت نومل طریقے سے بچہ نہیں پیدا کر سکتے اس کا سیکشن ہونا ہوتا ہے اور اکثر لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھ دی نا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ نومل پروسیجر میں سے جاتے ہیں نومل سکتے کوٹ نرس ختم یہ کٹ وہ کٹ اور عورت بچاری وہاں سے کیسے رکھا لے گی بچہ اور بچے کا کیا حال ہوگا جو عورتیں اس پروسیجر سے گزرتی ہیں جیسے میری فرینڈ نے بتایا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ وہ اتنی سیکلوجکلی ڈیمیج ہو گئی ہوتی ہیں ساتھ کوئی ہمارا مزاق اڑائے گا ہمیں کوئی کیسے پسند کر سکتا ہے ہم تو ڈیمیج ہیں آپ جو اس کی سائی کی عورت کی ڈیمیج کر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے جو میں نے کچھ ایسے لوگوں سے بات کی کیوں لوگ جو ہیں جب یہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں پروسیجر اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں جو عورت کو میسٹر بیشن یا اس کی جبلی خواہشات ہوتی ہیں اس کو کابو کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پروسیجر کر دو تو ہم نے نہیں سنا کہ مرد کا کچھ کار دو اس کو کنٹرول کر لو یا آپ آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں پون دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر پہ تو کیا آپ کی آنکھ کھار دیتے ہیں کوئی ایسے تو نہیں ہوتا آپ صحیح اور غلط کا فرق بتاتے ہیں بچوں کو آپ ان کو اچھائی اور برائی کا فرق سمجھاتے ہیں کارٹ کوٹ نہیں دیتے ہیں آگے پاکستان میں کس قسم کا میوٹیلیشن یہاں پہ پریکٹس کی جاتی ہے اس کا نام ہے کلیٹوری ڈیکٹمی کلیٹوری ڈیکٹمی میں ساہی اور گنائزیشن ہے کراچی میں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں تقریبا سات سال کی عمر سے زائد بچی سات سال کی جیسے بچی ہوگئی تو بورا کمیٹی جو ہے داؤدی بوراس وہ یہ پروسیجر شروع کر لیتے ہیں اس پروسیجر کو خفظ کہتے ہیں اگر ہم اسلامی روح سے دیکھیں تو اسلام میں اور سنہ میں اس کا قطعی طور پر کوئی ذکر نہیں ہے شیخ طالب جو دین تھے یا تھے فیکلٹی آف شریع آف الحضر کے انہوں نے کہا کہ تمام پریکٹس جو فیمیل سرکمسیجن اور میوٹیلیشن کیے وہ غیر اسلامی کریمینل اور ان کی بات کو تاریخ سپورٹ کر دی ہے کیونکہ یہ رسم یا روایت آحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سو اوویس لی پری اسلام ڈیٹڈ ہے اسلام میں اس کا کوئی ذکر فکر نہیں ہے اس کا کوئی سائنٹیفک ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو اس سے کوئی فائدہ ہو صرف نقصان اور نقصان لہٰذا جو لوگ میرا پروگرام سن رہے ہیں جو پولیسی کرنے کے لئے بلکہ جو کرے اس کے لئے سخت سزا کیونکہ یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے ہر لحاظ سے آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو وی لاؤگ پسند آیا ہو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر کوئی ایسا موضوع ہے آپ چاہتے ہم اس پہ بولیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں اطلاع کریے انشاءاللہ ہم ضرور آواز اٹھائیں گے اگلے ہفتے تک خدا حافظ